سلام واریکم اپنے ویلکم بیک کو ذا یوٹیوب چینل کو چاہلے کیسے آپ سب امید آپ سب کیلئے ہوں کہ میں ہوں مدینہ منابرہ سے اور اس وقت میں آپ کو سروانے جا رہا ہوں پورے مدینہ منابرہ کی زیارات تو آئیے چلتے ہیں زیارات کہتے ہیں پہلی زیارات کون شروعی کو سیکھتے ہیں اور کس بس کے اندر کر رہے ہیں اور کتنا ٹکیٹ ہے وہی بتاتا ہوں اور کون بس سے زیارات ہو رہی ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے میں آپ کو بس کا ٹور دے دیتا ہوں پہلے ہم لوگ زیارات کے بارے ہیں بتائیں گے اور کتنا ٹکیٹ ہے وہی بتاتا ہوں میں آپ کو آئیے چلتے ہیں بس کے اندر ڈرائیور صاحب ہے نہیں ابھی تو ہیڈ سیکھتے ہیں یہ آگئی پوری ہول اب اوپر بھی بنی ہوئے بھائی اب اوپر چلتے ہیں یہ ہے سب سے اچھی چیز ہو لگی ہے مجھے یہ اوپر آجو آپ یہ دیکھو یہ ہے اگر آپ نے اوپر بیٹھنا ہے یہاں پہ آغام سے ایزی نہیں بیٹھ کے آپ سب پورا مدینہ سٹی کا ٹور کرو اور اس کے بعد دیچھے بیٹھ کے آپ کا دل بھری گیا تو اوپر آجو آپ اوپر بیٹھ کے دھوپ میں آپ جیارات کرو ابھی تو دھوپ ہو رہی ہے پر جب بارش ہوتی ہے تو یہ اوپر سے بند بھی ہو جاتی ہے یہاں سے یہ پوری بند ہو جاتی ہے اس کے اوپر کی لازلز لگے ہیں سن بھوپی دانا تو ابھی چلنے میں اس کو ٹائم لگے گا اور ایٹی ریال اس کی ٹکیٹ ہے پر پرسن اور اس کے ساتھ کیا کیا ملے ہم آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے ایک ہنڈ فری دیئے اور اس کے علاوہ ایک کے گائیٹ بھوپ پہلے ہنڈ فری کو لگاتے ہیں اس کے بعد ہم کو اپکٹھنے ساری جیزیں یہاں پر آپ نے ہنڈ فری لگانی ہے اس کے بعد جو آپ لینڈویج سمجھتے ہیں انگلیس سمجھتے ہیں عربی سمجھتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں یا کوئی بھی 16 لینڈویجیز ہیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے ہندی آتی ہے چینیز آتی ہے اگر چپا چپا سمجھ میں آجائے تو آپ چینیز بھی سلیک کرتے ہیں آپ کو پورا ٹور گائٹ مل جائے گا اور یہ آگیا ہے اس کا پورا مائپ اور یہاں پر پورے مدینہ کا مائپ بنا ہوئے اس کے علاوہ ڈیسٹینیشنز لکھی میں کہاں کہاں ہمیں لے کے جائے گی ہے ہم نے نکل چکے ہیں جنت البقی کے لئے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ہوتے ہیں اس بس کے اندر کافی مزا آتا ہے اوہے تو کافی مزا آ رہا ہے اس کے اندر پیچھے تو آپ مسید دیکھنے میں مسیدیں بلا رہے ہیں اور یہ پورا سٹی ٹورڈ دیتے ہوئے جانت البقی کے لئے جانت البقی کا اور ہمارے ہوتیل کا ڈسٹینس اتنا ہے ہمیں سمجھنا ہے باکنڈ ڈسٹینس ہے تین منٹ کا جس اس سے آدھا نہیں ہے با اس میں اولا میں آپ کو پورا سٹی ٹورڈ دیتا ہے ایسے نہیں پورا سی ریال مسید دلیں گے ہماری پرس دیتنیشن آ چکے جانت البقی میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں جانت البقی ہے باکن ہم لوگ یہاں پر اتریں گے نہیں وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے ہمیں اندر جانا ہی نہیں دینا آپ جانت البقی میں افٹر فجر آپ جانت البقی میں اس کے علاوہ اگر کوئی جنازہ بغیرہ ہو تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جا سکتے ہو اس کے علاوہ جانا ہی نہیں دیتے ہیں اور ہماری دوسری دیتنیشن بھی آ چکے ہیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں مچید اگامہ جو کہ ہمارے ہوتل سے بہت ہی قریبے روزانہ ہم لوگ یہاں سے گزرتے ہو جاتے ہیں اس طور پہ تو رکنا پڑے گا جو جگہیں ہم لوگ نہیں دیکھی تو وہاں پہ اتر کے ہم لوگ اس کا وزٹ کریں گے موسیقی اور ہماری پانچ میں دیستنیشن ہے جبل اہرد کیے بھائی بیچے ہوتار گئے میرے بیچے ہے جبل اہرد ہم لوگ اس کے پہاڑ کے اوپر چلیں گے ہمیں دوبارہ اسی بس سٹاپ پر آ رہے ہیں کوئی دوسری بس آئے گی ہم لوگ دوسری بس کے بیٹھ کے چلے جائیں گے کیونکہ بکاوز یہ جبل سینٹر پھری ہے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں اب یہ رہا سامنے جبل اہرد بھائی بہت دھوپ ہیں یہ یقیقی ہے بس صرف نہ انہیں ہیں یہ بہت دوبارہ ہی دوسری بہت دیکھا ہے شکریہ ہم لوگ مہرم میں نہیں آیا مہرم کے اندر تو ختم بائے بائے اب یہ پورا اوپر چڑھنا ہے ابھی کتنا ڈسٹنس اور یہ ہے ہمارے پیارے نبی کے پیارے چچا جان امیر حمزہ ردی اللہ عنہ کا مزار لیکن سامنے یہ دکھ رہے ہوگا یہ اس سایت سے مسولی سایت سے دکھتے ہیں صلاة و سلام علیہ شہر نسول اللہ صلاة و سلام علیہ حبیاللہ صلاة و سلام علیہ خبیاللہ انسیٰ جیزہ میں کیونکہ بہت گرمی ہے آئی ہے سبیہی ساتھ میں ساتھ پہلrows اور میں ساتھ ساتھ آئی ہے اور میں ساتھ کٹام اپنے اب میں جا رہا ہوں جب لے اہت کی ڈاک پر جول گلتے ہیں پہاڑ کو اور اوہد کی میننگز میں جو پہتا نہیں ہے کہ وہ پہاڑ جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کشیف فرما ہوا تو یہ خوشی سے جون اٹھا تھا اور اب اس کے ٹاپ پہ جلتا ہے یہ اور ٹاپ سے بھیو دکھا دیں کس طرح کا بھیو آتا ہے اس کا بھائی کافی نوکیلے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں اگر کسی کے پاؤں پہ لگ گئے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائٹ دیکھیں بہت ہی نوکیلے بتا رہے ہیں وہ نیچے یہاں سے گرانا تو گیا وہ اور یہ دیکھیں یہاں سے بھیو یہ سامنے شہدہ مسجد ہے اور وہ دیکھیں انکل کو چک کر رہے ہیں ڈائریک نیچے نہیں نیچے ہے میں نے ڈائریک نیچے نہیں انکل اور سامنے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہا کا مزار مبارک اور یہاں تک پاکستانیوں نے اس پاہر تک ہوئی چھوڑا اور میں یہاں پہ لکھا دوں پاکستانیوں نے جو پینٹنگ کریوے ایسی کمال کی پینٹنگ کریوے کیا بتاؤں گا میں چیک کر آتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سی دیس یہ لائن سے پورا اور یہ پوری نیچے سے جب سے میں دیکھتے بار ہوئے پوری پینٹنگ کریوے نام مارا سب لکھیں اب یہاں سے کسی نے جلیل اللہ لکھا ہے کسی نے عبداللہ لکھا ہے کسی نے سمیل اللہ لکھا ہے جو جو چڑھتے بھی آ رہے ہیں بیعت بھی ہو رہی ہے وہیں سی چڑھتے بھی آ رہے ہیں میں بھی یہاں سے آیا ہوں اب بیعت بھی ہوئی ہے آپ کو یہاں سے جائے گا ساری سی باتیں پاؤں تو رکھے گا اب دیکھیں پورا یہ لکھا ہے ہر جگہ نام لکھا ہے میں پاکستانیوں نے اپنے اور زہاد اور سب آپ کو پاکستانیوں کے نام لکھیں گے نہ تو ہندی نہ انڈلیشن نہ تو ارپی جی صرف اگين کے نام لکھیں گے آ دیارہ نام نہیں رکھیں گے یہاں پر بیعت بھی ہوتی ہے دیکھیں کہ یہاں پہ ٹھیک لکھا ہے وہ پکر ٹھیک لکھا ہے کہیں پر یہ دیکھیں اٹھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھا ہے جس جمال محمدی ارمان جہاں بھی کچھے گا اما یہ پہلے گا ہوں کے لئے ساکھ سے ہوتے کا سیاکٹ میں جائے گا اسی پہاڑی یہ ہے کس طرح پہاڑ محمدی میں جائے گا آپ جیسے ہی جب اللہ آتھسائنی شکلتے ہیں میں ایسے میرے آنکھ اس اکیو رہنگ ہیں جیسے کچھ بھی بائے کر سکتے ہیں کھجور تذبیحات بو غیرہ اس کے لایے کافی ساری چیزیں ہیں بھائی دھوپ بہت ہے یہاں پر بہت دھوپ ہے اور اب ہماری سکس دیسپنیشن ہے النور مول اب النور مول بلکہ آگیا ہے یہ رہا النور مول آگیا ہے اب میں جا کے دیکھیں اب میں اتر چکا ہوں مسجد قبلہ ٹین پر یہ واالی بس نہیں ہے دوسری بس آگیا اس کے لئے جائیں گے اب ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھیں گے اب دیکھ سکس پر پیچھے مسجد قبلتے ہیں کہ یہاں پر نماز پڑھیں گے ترہرہم لوگ دوسری بس میں جائیں گے آئیے اندر چلتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور اسی بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیاں بھائی بھائی ہمیں سالم ہی باٹھنا ہیں یہ میکنیٹ اوکے ایک یہاں پہنچا ہوں میں پہنچ چکا ہوں میں اور یہ وہ مسجد جہاں پر ہمارا کی بلا چینج ہوا پہلے ہمارے کبلا اس سائٹ پہ تھا اور اب اس سائٹ پہ ہے کعبہ ہمارا کبلا دوم کعبہ 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 خدا پہلے ہی سائٹ پہ تھا مسجد اقصہ یہ دیکھیں نشانی کی طور پر جائے نماز صاحب کی ایک نشانی نے بنائی بھی ہے یہ ہمارا کیبلا اول مسجد اقصہ اور یہ ہے ہمارا کبلا دوم کعبہ 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 اور آپ کو میں ایک ارگل ہوگی اچھی حیبٹ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر روڈ پہ بھی جا رہے ہوں گے تو آپ کو فریج دکھے گا بعض جگہ میں دیکھے کہ باہر لوگوں نے فریج رکھا ہے اور یہ مسجد ہے یہاں پہ تینچہ فریج رکھی رہا ہے آپ پانے لیے اور پلے اور اپنے پاکستان میں کراچے میں یہ رکھ دیا تو یہاں تو فریج نہیں ہوگا اور اگر فریج ہوا تو گھر کی برف یہاں پہ جم رہی ہوگی یہ ہوگا اپنے کراچے میں گھر دکھ دیا اور یہاں پہ آپ پانے کی دکھیں جتنے آپ نے بوٹنز دینی یہاں سے آپ بوٹنز نکالیں اور ٹھنڈا پانی آپ پیئیں موسیقی